ست سے بڑا کوئی ادھرم نہیں ہے اور ست سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے اس لیے جیون میں جیون میں جیون سے جیون ست بولنے کا سنکلپ لیں یہی جیون کا سار ہے یہی جیون کا پرمتتو ہے ہم کتھا پانڈال میں بیٹھ کر کتھا سنتے ہیں اور دن میں جھوٹ پچاس بار بولتے ہیں تو ہمارا کتھا سننا سارتھک نہیں ہے کتھا سنکر من میں سنکلپ لو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے دیکھئے بھاگبت میں پرم دھرم کا نروپڑ کیا گیا ہے تو ارے بھائی یہ پرم دھرم کیا ہے تو بتایا یہ پرم دھرم ہے کرشن کتھا جو نشکپٹی سنت ہیں جن کے من میں جرہ بھی کپٹ نہیں ہے جو نشکامی سنت ہیں جنہیں نہ سورگ چاہیے نہ بیکنٹ چاہیے نہ پھیکٹ چاہیے ان سنتوں کے جاننے یوگ جو پرم دھرم کرشن کتھا ہے اس کا بھاگبت میں برڑن کرتا ہوا ہے تو بولیں کیسی ہے کرشن کتھا تو بتایا سیبدم سیبدم کلیانم داداتی اتشبدم مانب جیون کا کلیان کرنے والی ہے کرشن کتھا اور کیسی ہے تاپتریون مولنم تینوں پرکار کے تاپوں کا ناس کرتی ہے یہ کرشن کتھا آئیے کرتن اس کے بعد پربو کی امرت مہی گاثہ کو سربڑ کریں گے کہ ملتا ہے سچا سکھ کے بل اور بھگبان تمہارے چرڑوں میں ملتا ہے سچا سکھ کے بل بھگبان تمہارے چرڑوں میں یہ بین تھی یہ پل چھن چھنگی رہے دیان تمہارے چرڑوں میں چاہے پیری سب سنسار بنے چاہے پیری سب سنسار بنے چاہے جی بن مجھ پری بھار بنے چاہے موتی گلے کا ہار بنے رہے دیان تمہارے چرڑوں میں چاہے یگنی میں مجھے چلنا ہو چاہے یگنی میں مجھے چلنا ہو چاہے یگنی میں مجھے چلنا ہو ہو رہے دیان تمہارے چرڑوں میں جیبیہ پر تیرا نام رہے جیبیہ پر تیرا نام رہے تیرا دھیان سوبے اور سام رہے تیری آدھی تویا ڈھویا مرہے رہے دھیان تمہارے چرڑوں میں بولیے گووند بھگوان کی سوٹ جی سمجھاتے ہیں سون کا دکھرشیوں بتاتے ہیں سوٹ جی سون کا دکھرشیوں کو تو پرشن اٹھتا ہے یہ کہ بھاگوان جی کا آرمب کیسے ہوا سبھارمب کیسے ہوتا ہے بھاگوان جی کا پراکٹ کیسے ہوا تو نگم کہتے ہیں بید کو بید روپی جو نگم ہے مان لیجیے ایک بہت سندر برچ ہے اور اس برچ کا نام ہے نگم اس بید روپی کلپ برچ کا پکا ہوا پھل ہے سریمت بھاگوات تو یہ پکا ہوا پھل کلپ برچ سے نیچے کیسے آیا تو بتایا کہ ہمارے سکدیب جی کے موہ لگنے سے یہ پھل نیچے کی اور آیا سکدیب جی نے اس پھل کو نیچے کی اور لائے تو سوٹ جی سے سون کا دکھرشی کہتے ہیں مان لیا آپ نے بھاگوات کو پکا ہوا پھل بتا دیا تو پھل میں تو گھٹلی ہوتی ہے چھلکا ہوتا ہے اور کوئی سمجھدار ویکتی گھٹلی چھلکا کھاتا ہے کیا بولے نہیں نہیں بھاگوات میں کوئی گھٹلی نہیں ہے کوئی چھلکا نہیں ہے امرت درب سنیتم اس میں تو رس بھرا ہے اچھا مان لیا آپ نے بتا دیا کہ اس میں رس بھرا ہے تو پھر ہم کیا کریں تو بولے پیبت بھاگبتم رس مالیم اسے پیو بار بار پیو جتنی بار پییں گے اتنا ہی آنند آئے گا تو سون کا دکھرشی کہتے ہیں سوٹ جی سے بھاگبتم سنی جاتی ہے پی تو نہیں جاتی تو پیبت بھاگبتم رس مالیم کیوں کہا بھاگبتم کو پیو کیوں کہا تو سوٹ جی بتاتے ہیں جو چیز سن کر ادھر سے ادھر نکل جائے اسے سننا بولتے ہیں اور جو تنمائی ہو کر بھاگب بیبور ہو کر سنی جاتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے اور دل میں اتار کر سننے بالی چیز کو پینا بولتے ہیں بولیے گوید بھاگبان کی آج نیمسہ رڑ میں چھتر میں بیٹھے سون کا دکرشی سوٹ جی سے مہتم کے بارے میں سنا اور بولے سوٹ جی آپ اتیاس کے جانکار ہو پرادوں کے گیاتا ہو آج ہم آپ سے کچھ پرشن کریں گے اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھے پرکار کے پرشن کریں گے سوٹ جی بولے سون کا دکرشیوں میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن گردیبتہ سے ہم نے جو سنا ہے تمہیں عوض سے بتائیں گے تو سون کا دکرشی پرشن کرتے ہیں ہمارا پہلا پرشن یہ ہے کہ مانو کے لیے پرم دھرم کیا ہے پرکرمہ لگانا دھرم ہے صبح چار بجے اٹھ کر رشنان کرنا دھرم ہے کروڑوں کی شمپتی دان کرنا دھرم ہے آخر دھرم کی پریباسہ کیا ہے اور دوسرا پرشن ہمارا یہ ہے سوت جی کہ جب ہم مندر میں جاتے ہیں پوجا کرنے تو کوئی کہتا ہے بھولے بابا سرشت ہیں کوئی کہتا ہے ہنمان جی سرشت ہیں آخر ہم کسے پوجیں اور کسے چھوڑیں اور تیسرا پرشن ہمارا یہ ہے کہ بید میں بھگوان کا نام ہے اجنما یعنی جس کا کبھی جنم نہیں ہوتا بید میں بھگوان کو اجنما کہا ہے تب مہراج دسرت کے پتر رام کیسے ہوئے بس دیو دیو کی نندن کرشن کیسے ہوئے اور چوتھا پرشن ہمارا یہ ہے سوت جی کہ بھگوان کے اوتار کتنے ہیں کوئی کہتا ہے بھگوان کے دس اوتار ہیں کوئی کہتا ہے چوبیس اوتار ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ ہری انانت ہری کتھا انانت آخر بھگوان کے اوتار کتنے ہیں اور پانچ ماں پرشن ہمارا یہ ہے کہ سوت جی آنے والے سمیہ میں لوگوں کے پاس کتھا سننے کے لیے سمیہ نہیں بچے گا آپ ساستروں کا سار سار کہیں اور چھٹوما پرشن ہمارا یہ ہے کہ بھگوان کرشن جب پرثوی کا بھار اتارنے کے لیے آئے اور پرثوی کا بھار اتار کر جب اپنے پرم دھام کو چلے گئے تو دھرم کس کی سرڑ میں گیا سوت جی سون کا دکھرشیوں کے پرشن سن کر گد گد ہو گئے اور بولے میں تمہارے پرشنوں کا اتر دوں گا آج سوت جی سون کا دکھرشیوں کے پرشن کے جباب دیتے ہیں کہ آپ نے پہلا پرشن یہ کیا تھا کہ مانب کے لیے پرم دھرم کیا ہے تو سون کا دکھرشیوں مانب کے لیے پرم دھرم ہے کرشن چرڑوں میں پریت ہونا کنہیاں کے چرڑوں میں پریم ہونا اور پریم بھی ہو وہ نشکام کوئی کامنا نہیں ہونی چاہیے نشکام بھکتی سب سے بڑی بھکتی ہے بھگوان سے بھکتی بھگتی کے بدلے میں کچھ مت مانگو پرماتما سے کیا مانگ سکتے ہیں دس پانچ کروڑ روپے دس بیس ٹن سونا راجی کا مالک ہونا دنیا کا مالک ہونا اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ سکتے اور پرماتما سے کچھ نہیں مانگو گے تو کنہی آتم بھو دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سوٹ جی کہتے ہیں سون کا دکھرسیو آپ نے دوسرا پرشن ایک کیا تھا کہ ہم کسے پوجیں اور کسے چھوڑیں پی 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 پی